السلام علیکم میوٹیو فیملی ہوب سو یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ ایٹ اس ویڈیو ایز آل آباوت بادشاہی مزد ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی آپ کو بہت ہی خوبصورت ویو نظر آ رہا ہے بادشاہی مزد کی انٹرنس کا تو بادشاہی مزد کے باہر ویٹ کے ہم نے یہاں پہ کچھ فوٹوز کلک کروائی تھی کیونکہ یہ آپ کی میموری ہوتی ہے آپ کو یاد رہ جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ گئے تھے اور کس طریقے کا تھا اور یہ جی سامنے شاہی کی لئے کے بھی اور اس کے علاوہ جو ہے قائد کا جو علام اقبال کا مزار ہے وہ ہے اس کے بعد جی بادشاہی مزد کے باہر اپنے جوتے جمع کروانے کے بعد ہم انٹر ہو چکے تھے بادشاہی مزد میں ماشاءاللہ سے بہت ہی رونک تھی بادشاہی مزد میں اور بادشاہی مزد ایک اپنی طرز پہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری ایک مزد بنی ہوئی ہے اور اس کی جو یہ الی سائیڈ سٹارٹ میں ہی جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ تبرکات ہے کچھ یہاں پہ جس میں تبرکات مقدسہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چیزیں ہیں اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے جو بھی چیزیں تھیں وہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں یہ اوپر کوئی تنگ سیڈیاں جاتی ہیں تو ان سیڈیوں سے گزر کر آپ کو اوپر جانا پڑتا ہے سبرکات دیکھنے کے لئے وہاں پہ ویڈیو علاو نہیں تھی تو اس لئے میں نے ویڈیو سٹاپ کر دی تھی کیونکہ آپ وہاں ویڈیو بنانے کی دکھ بھی نہیں بنتی ایک طرح سے کیونکہ آپ اتنا ان کو دیکھنے میں مہو ہوتے ہو اس میں کہ آپ کو اٹھ گٹ کا نہیں پتا ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہو تو جب آپ ویڈیو دیکھو گئے تو آپ اتنا صحیح سے دیکھ نہیں سکتے نا تو اس لئے ویڈیو پہ نے بند کر دی تھی اور علاو بھی نہیں تھا تو جی اس کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں دیکھنے کے بعد تو وہ ایک سیڈیاں پر جاتی ہیں آپ دیکھ کے واپس آ جاتے ہو اس کے بعد جی تھوڑا سا آگے جا کے یہاں پہ دوبارہ سے انہوں نے قرآن پاک کو سونے اور چاندی کے راک سے سونے اور چاندی کو مکس کر کے قرآن پاک لکھا ہوا ہے کافی زیارہ قرآن پاک رکھے ہوئے تھے اس کے بعد جی یہ پچھلا ویڈ جو تھا وہ یہاں سے آپ کو باہر نظر آتا ہے اور اس کے بعد دیکھیں جی یہ بادشاہی مسجد ہے اپنے پورے جلال میں شان و شوکت کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سامنے اکرا جا رہی ہے اور یہ جی باقی تمام لوگ جو ہیں کچھ آگے کچھ پیچھے کچھ وہ برامدوں میں سے ہوتے ہوا جا رہے ہیں اتنا بڑا سہن تھا اتنے گرمی تھی یہاں پہ تو مطلب کوئی نہیں تھا کہ کس طریقے سے آپ اس کو پورا کر رہے ہو لیکن مزہ آ رہا تھا چیزیں انٹرسٹنگ سی نئینے چیزیں تھی دیکھنے کے لیے آپ کو تو یہ جی ہم جا رہی ہیں اس کو جو مین اس کا بڑا سا کمرہ ہے اور یہ اس کے برامدے ہیں وہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے درمیان میں انہوں نے پانی کا بھی انظام کیا ہوا ہے یہ جی ہم باشا ہی مزہ دیکھنے کے بعد واپس آ چکے ہیں تھوڑا س کیونکہ وہاں پہ ویڈیو میں نے اتنی کوئی کپچر نہیں کی اب یہ واپس آ کے ہم باہر جو ہم نے کیونکہ کرمی کافی زیادہ میں لگ رہی تھی میں نے اور اکران نہیں دی تھی اپنے لیے فیسٹ آسکریم تو جی یہ لینے کے بعد اور ہم جا رہے ہیں واپسی کی طرف وہ سامنے پھر آپ کو گین منارے پاکستان ازل آ گیا کیونکہ ہم ہم باہر کے راستے سے واپس آ رہے ہیں یہ جو ہمارا منارے پاکستان کا تھا باشا ہی مزد کا تھا یہ تمام ٹور جو تھے یہ شاہی کے لائے تینوں چیزیں جو تھی ہم نے یہاں پہ اپنی دیکھ لی تھی کمپلیٹ ہو چکا تھا ہمارا پھر ہم واپس آ رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بلوگ میں بتایا تھا کہ یہاں پہ تاہر القادری کا جلسہ تھا تو یہ ساری جلسے کی پرپریشنز تھی یہ جی فائنل اور آخری گوڈ بائی جو تھا اپنے پاکستان کو اس کے بعد جی پارکنگ میں ہماری گاڑی کھڑی تھی ہم وہاں آ چکے تھے یہ وہاں آکے کچھ لوگوں نے یہاں پہ جی کلفیاں نہیں تھی کیونکہ گرمی ہی دوپہر کا ٹائم تھا بہت زیادہ گرمی ہو چکی تھی تو اس کے بعد جی ہم لوگ رواند واہ ہیں اپنی نیکس ٹیسٹینیشن کی طرف اور یہ راستے میں جاتے ہوئے بڑے ہی خوبصورت بھی ہم نے دیکھے بڑی ہی خوبصورت یہ امارتے دیکھیں گورنمنٹ کی بڑی زیادہ کافی زیادہ بیلڈنگ بنی ہوئی تھی یورنورسٹیز بھی درمیان میں آئی تھی ایک جیس انورسٹی لاہور تھی اس کے بعد پنجاب یورنورسٹی بھی آئی تھی اس کے علاوہ جو تھا یہ جو روڈ جا رہا ہے سیدھا انارکلی کی طرف اور ہم اب اس ہی روڈ کو فولو کرتے ہوئے جائیں گے کیونکہ ہماری نیکس ٹیسٹینیشن جو ہے وہ انارکلی ہے اور ساتھ میں میوزیم ہے انشاءاللہ نیکس ویلوگ جو ہوں گے وہ انارکلی اور میوزیم کے ہوں گے خوبصور یہ چھوٹا سا ویلوگ جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا جو کہ بادشاہی مسجد کا تھا تو میں نے آپ کو بادشاہی مسجد کی لکھ دکھائی ہو تھوڑا بھو جو میں نے دیکھا اس کے بارے بھی آپ کو بتایا ہے چلیں جی ہم اپنے ویڈیو کے اختتام کی طرف چلتے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے رکھییں ابھی تھوڑا سا ویٹ کریں میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کے کرنے کا جو کام ہے اپنی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے کوئی اچھا سا کمنٹ کر دینا ہے اور اپنی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں بس آپ کے کرنے کا کام یہ ہے باقی میں نے میرا جو کام ہے وہ میں نے ویلوگ اپلوڈ دو دن کے بعد کرتے رہنا ہے وہ میں کروں گے انشاءاللہ چلیں جی اب فائنل اختتام کی طرف چلتے ہیں گوڈ بائی اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا اور ویڈیوز پہ آتے رہیے گا